انویر ٹیلی کوم نے دیگر ممالک کے لیے سمارٹ فون کی برامدات کا آغاز کر دیا فور جی سمارٹ فون کی پہلی کھیپ مینفیکچرڈ ڈان پاکستان ٹیک کے ساتھ متحدہ عرب امارات کو برامد کی گئی ہے یہ پاکستان کے لیے تاریخی خوشخبری ہے کہ وہ ملک میں جو کل تک پوری دنیا سے الیکٹرونکس سرامت کرتا تھا اور وہ لوٹا تھا آج دوسروں کا اپنا مال بھیج رہا ہے دوسرے ملکوں سے موبائل فون اور دیگر الیکٹرونکس خریدنے کی وجہ سے پاکستانیوں کو بہت زیادہ پیسے خرش کرنے پڑتے تھے موبائل فون کچھ زیادہ مہنگے خریدنے پڑتے تھے لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں اپنے موبائل فون بنا کر پورے دنیا کو سپلائے کر رہی ہیں ویوو، اوپو اور ریل میں سمیت دنیا کے سب سے بڑی سمارٹ فون کمپنی سامسنگ نے اپنا پرانٹ پر لگانا شروع کر دیا ہے یہ پاکستانیوں کے لئے تاریخ خوشخبی ہے کہ پاکستان ٹیلی کممینکیشن آثورٹی پیٹے کے جانب سے جاری کردہ اجازت نامے کے تحت انو وی ٹیلی کوم نے دیگر ممالک کیلئے سمارٹ فون کے برامدات کا آغاز کر دیا پیٹے کے جانب سے جاری کردہ علامیہ کے مطابق فورجی سمارٹ فون کے پانچ ہزار پانچ سو یونٹس کی پہلی کے منفیکشڑڈ ان پاکستان ٹیلی کے ساتھ متحدہ عرب امارات کو برامد کی گئی علامیہ میں کہاں گیا کہ پیٹے کمپنی کو اس اہم کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ ملک میں موبائل ڈیوائسیز کی تیاری کے حوالے سے نظام کی ترقی کے لئے مشترکہ کاویشوں کا نتیجہ ہے اگر اب آپ اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان پولیسیز کے نتیجے میں پی ٹی کے جانب سے انوی ٹیلی کوم پرائیویٹ لیمیٹیٹ کو 9 اپریل 2021 کو موبائل منفیکشڑنگ کا اجازت نامہ جاری کر دیا گیا اور چار ماہ کے عرصے میں ہی کمپنی نے پاکستان میں بنائے کہ موبائل فونز دیگر ممالک میں برامت شروع کر دیئے اب دیگر عرب ممالک سے بھی آرز وصول ہونے لگے ہیں یہ پاکستان ایکسپورٹ کلچر کا آغاز ہے یا دیکھیں جولائے کے مہینے میں یہ سب سے زیادہ برامدات ہیں جولائے میں برامدات دو عرب 35 کروڑ ڈالرز رہی گزشتہ برس اسی دورانیے سے برامدات 35 کروڑ ڈالرز بڑھیں یا دیکھیں گوادر پورٹ فال ہو چکی ہے اور ملک کے بہت سے علاقوں میں اقتصادی زونز قائم ہونے سے پوری دنیا سے ہزاروں سرمایہ دار پاکستان میں اپنی مسنوات کی تیاری شروع کر رہے ہیں گوادر پورٹ سے وسیع ایشیا اور مشروع کے وسیع کے ممالک سے رسائی بھی آسان ہیں چین بھی اپنی انڈسٹری اسی پورٹ کی وجہ سے یہاں شفٹ کر رہا ہے سارا مال پاکستان میں تیار ہونے کی وجہ سے چین سمیت دوسرے ممالک کو سفری اخراجات سے چھٹکارہ مل رہا ہے جب مسنوات کی ترسیل ہی پاکستان میں گوادر کے رسے سے ہونی ہے تو پھر مسنوات کو تیار ہی پاکستان میں کیوں نہ کیا جائے اور سفری اخراجات سے بچا جائے ناظرین آپ پاکستان میں اپھرتے ہوئے ایکسپورٹ کلچر کے حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے سو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں